وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًّا اللہ کا دربار سجے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آواز آئے گی کون جی آج کا مالک کہاں ہے وہ آقا کہاں ہے وہ فرعون کہاں ہے وہ جببار این الجبارون این المتکبرون کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے کہاں ہے وہ لوگ جو چھپن سینہ کے آگے بڑھ کے ظلم کرنے والے کہاں ہے چائے والے ہاں پوچھا جائے گا بھائی یہ نہیں کہ جو چائے کرتے رہو اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی تو پھر تو کیا ہے ہم کمزور ہو گئے آج رام مندر کا بڑا نارہ ہے بائی اس کو بائی اس کو بائی اس کو اور ہمارے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ بے عقلوں نے ایسے بھی کئی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو مناؤ سلیبریٹ کرو قومی دن بناؤ اور کوئی بدبخت اٹھ کے کہتا ہے کہ مسجدیں بھی جائرام پکا اور ہمارا اپنا بیٹھا ہوا بی جے پی کا ایک مسلم لیڈر اللہ اس کو غارت کرے یا تو ہدایت دے کیا کہیں گے کیا کہیں گے کہتا ہے کہ ہم بھی قومی دن منائیں گے درگاؤں پر پکاریں گے پکارو وہ تو پہلے ہی تم پکار رہے ہو لیکن مسجدوں تو اللہ کے لیے معاف رکھو بدبختو یا اللہ کے گھر ہیں وہ تو شرک کے اڈے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے درگاؤں میں پکار لو مندروں میں بھی پکار لو بدبختوں کو پتہ ہی نہیں توعید کیا ہے شرک کیا ہے لیکن درگا کے پوزیشن پر لاکہ مسجد کو نہ رکھو بدبختو اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں کو ہم نے اتنی تربیت اور اتنا بھی کھل کے نہیں کہا زندگی نہیں گزاری کہ غیر مسلم کو سمجھ آئے کہ درگا اور ہے مسجد اور ہے بدبخت کہتا ہے کہ درگا اور مسجد دونوں میں جیرام پکار یہ ہمارا اپنا ہی دین ہے ہم نے کبھی سچائی کے ساتھ اسلام کیا ہے بتایا ہی نہیں این الجبارون این المتکبرون کہا ہے وہ تکبر کرنے والے کہا ہے قرآن وہ ہی نہیں آواز دے گا ہاں این الملک اس وقت آواز آئے گے میں ہوں ملک میں ہوں اصل بادشاہ لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے للہ الواحد القہار آج قہار جبار کی بادشاہی ہے کوئی نہیں ہے یہ یہودی آیا کہا کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر پہاڑوں کو ایک انگلی پر اور اسی طرح کیا ہیں تمام جمادات نبادات کو ایک انگلی پر سب کو انگلی پر رکھ کے ہلائے گا کہ کون ہے بادشاہ آج کا تو اللہ کے رسول مسکرہ پڑے کہا کہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے ہے تو یہودی لیکن بات صحیح کہہ رہا ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے لہو مقالید السماوات والارض آسمان و زمین کی تمام چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اس وقت کوئی نہیں ہوگا جن جن کی بادشاہی ہے سب وقتی ہے اور رب نے عطا کی ہے اللہ اس دن کسی کو کوئی بادشاہی عطا نہیں کرے گا وہ خود قاہر و جببار اکیلا اس کا دربار سجے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَهِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَهِ سب کا سب سامنے لاکے کٹا چھٹا رکھ دیا جائے گا کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی تمہارے عمل بھی سامنے ہوں گے تم بھی سامنے ہوں گے تمہارے جسم بھی سامنے ہوں گے تمہارے کرتود بھی سامنے ہوں گے تمہارے عمال بھی جسم بنا کے باقاعدہ ویڈیو شکل میں پیش ہوں گے کہ فلا وقت بدبخت نے زنا کیا چوری کی جھوڑ بولا سود کھایا لو جو کچھ بھی عمال ہیں وہ خود مجسم ہو کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی لا تقفہ مِنْكُمْ خَافِيَا کوئی جی کوئی جیز چھپی ہوگی